سلام علیکم میں ہوں شاہد حسین زگر عمر صاحب میرے ساتھ دیں گے آج کے وی لاغ میں سندھائی کورٹ سے بڑی اہم ترین خبریں ہیں اور ججز کی تقرری کا حوالہ سے بھی بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں جو کہ اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو وہ چیز جس کا اڈر تھا یعنی کہ اب اس بات کو تقویت ملی یا تاثر دیا جا رہا ہے کہ چیف جسس سندھائی کورٹ کو گھر بیجنے کی تیاری ہو چکی ہیں چیف جسس سندھائی کورٹ نے اڈھاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں تیناتی کی رضامتی زہر نہیں کی کہا جا رہا ہے اس کے باوجود انکار کیا تھا اس کے باوجود نوٹفیکشن جاری ہو چکا ہے اب اس پر کیا ہوگا جسس محمد علی مزر صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے پانچویں نمبر کے جنئر جو جج تھے اب وہ چونکہ سپریم کورٹ میں پہلے انہوں نے حلف لے لیا ان کی تیناتی کا نوٹفیکشن جاری ہو چکا تھا اور اس کے بعد آج باقید طور پر وہ سپریم کورٹہ پاکستان کے جج بن چکے ہیں اس کے بعد پھر اب ان کا مصر بل کیا ہوگا کتنے سوالات اس معاملے میں جنب لے رہے ہیں اور پھر وکلا کی جو ایک احتجاج تھے عدالتوں میں تعلیب بندی ہوئی اس کے باوجود وکلا کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے اس سارے معاملے پر ازگر عمر صاحب آپ کی رہے لیں گے اب وکلا نے ایک سمیلے کے کنونشن مقرر انہوں نے طلب کر لیا ہے پورے پاکستان کی جو وکلا تنظیمیں ہوں گے وہ شریک ہوں گی لیکن جو نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اس پر لوگ کافی سوال اٹھا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے رضا مندی بھی ظاہر نہیں کی پہلے بھی وہ بار بار خط لکھتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی نوٹفیکیشن جاری ہو گیا دیکھیں شاید دو ایشوز تھے پہلے جسٹس محمد علی مدھر کا سپریم کورٹ جانا اور اس کے بعد تھا چیف جسٹس سندھائی کورٹ احمد علی ایم شیخ کو ایڈ ہاؤک جج مقرد کرنے کی کوشش کرنا جسٹس محمد علی مدھر کا حلف اٹھا لیا ہے یہ باپ بند ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جنئر جج جاتے رہے ہیں جسٹس گردار احمد خود جنئر تھے جسٹس مشیر عالم سینئر تھے وہ اس وقت چیف جسٹس پاکستان ہے تو یہ پہلے ہوتا رہا ہے یہ اچھی رویش ہے یہ غلط رویش ہے اس کے بارے میں وقتلانے ایک تحریک چلائی ہے ایک شعور ہے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک پروسیس ہے لیکن یہ چپٹر بند ہو گیا تھا لیکن اب دوسرا جیج جو چپٹر کھولا ہے حکومت نے کہ چیف جسٹس سندھائی کورٹ کو ایڈ ہاؤک جج کے طور پر لے کر جانے کا معاملہ یہ صورتحل بہت سنگین ہے کیونکہ اس کا آغاز ہمیں بڑے کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ ایڈ ہاؤک جج کی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی اس میں فیڈریشن کی طرف سے اٹرونک جنرل نے جو یہ اجلاس ہوا سد دس اگست کو جوڈیشل کمیشن کا اس کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک ریٹرن موقع جاری کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فیڈریشن نے پہلے بات کی کہ چونکہ سندھ کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے سندھ ہی بولنے والوں کی نمائندگی نہیں ہے سپریم کورٹ میں تو اس کی کوشش کو فل کرنے کے لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی جسے چیف جسٹس گلدار احمد نے اپریشیٹ کیا اس کے بعد اٹرونک جنرل نے اس کو پہلی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے سینئر پیونی جج جسٹس مشیر عالم سے بھی ملاقات کی پھر انہوں نے جسٹس عطابندیال سے بھی ملاقات کی یعنی کہ پورا انہوں نے یہ بندوبست کر دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں آ جائیں جب یہ معاملہ ایشو چل پڑا تو اب آیا معاملہ کہ وہ کیسے جائیں گے کہ ایڈ ہاک جج کے طور پر جانے کو وہ پہلے رفیوز کر چکے ہیں تو یہ جھگڑا تھا فیڈریشن اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے درمیان لیکن اسے انیشیٹ کر کے اسے فلوٹ کر کے اٹرونی جنرل کی جانب سے اس معاملے کو اجلیہ کو اس میں گھسٹیٹ لیا گیا اب جوڈیشن کمیشن کے ممران تقسیم ہو گئے یہ ڈیوائیڈ فیصلہ آیا تھا توقع کی جا رہی تھی کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ اٹرونی جنرل نے اپنا آئیڈیا فلوٹ کرنے کے بعد وہ خود پھر بعد میں وہ امپارشل ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی کنسرنس سے چیف جسٹس کی مرضی سے ہوگا کی تجویز اور یہ طریقہ کار کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے اس میں وفا کے وزیر قانون خاموش ہیں پیچھے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے جو معاملہ شروع ہوا پھر یہ ہوا کہ اگر اسے انکار کر دیں گے تو کیا ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں اٹرونی جنرل اپنی ایک تجویز دیتے ہیں کہ ان پر کسی جج کا آرٹیکل ٹو دیرو سیکھتا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ وہ مستقل ججوں کے بارے میں ہوتا ہے اور ایڈھاک جج پر نہیں ہوتا لیکن اب کچھ درائے اور کچھ ہلکے کانونی ہلکے یہ سمجھتے ہیں کہ جج جج ہوتا ہے وہ ایڈھاک جج ہو یا مستقل جج ہو اگر ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو آرٹیکل ٹو دیرو سیکھ کے کانسیکوینس اور نتائج جسٹس احمد علیہ ایم شیخ کو بھوگتنا ہوں گے اور اب جب یہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے صدر پاکستان نے یہ بات جاری نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور انہیں ایڈھاک جج مقرر کر دیا ہے تو اب پوری گین وہ جو ہے بال جو ہے وہ چیف جسٹ احمد علیہ ایم شیخ کی کوٹ میں آ گئی ہے ان کا فیصلہ کہ انہوں نے کنسینڈ نہیں دیا لیکن وہ اس نوٹیفکیشن کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو نوٹیفکیشن کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اور دوسری جانب بار نے بھی تمام ملک بھر کے جو جو کراچی بار میں ہوگا اور اس وقت جبکہ خطے کی صورتحل بگڑ رہی ہے سیاسی صورتحل خراب ہے ہم ملک میں انتشار کے راستے پیدا کر رہے ہیں یہ نوٹیفکیشن لیٹ بھی ہو سکتا تھا بعد میں بھی ہو سکتا تھا لیکن بلکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی گنجائش دینے کے لیے فیڈریشن تیار نظر نہیں آتی ہے انہوں نے جوڈیشری کو مکمل تقسیم کرنے کا اور یہاں مہادہ رائی کڑا ایک فیصلہ کر لیا ہے اب بار میں اور بینچ کے درمیان لڑائی ہوگی کیونکہ ان کو نوٹیفکیشن ایمپلیمنٹ تو چیف جسٹس گلدار احمد کی جانب سے جوڈیشن کمیشن کی سفالش پہ ہوئے ہیں تو اب عدلیہ اور بار میں بھی جنگ ہوگی جو فیڈریشن سے گورنمنٹ سے اور وفاق سے بھی جنگ ہوگی اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بار اسوسییشن اور عدالتوں تک رہتی ہے یا یہ معاملہ سڑکوں تک بھی جائے گا ایک جیسے چیز ہے کہ جو نوٹیفکیشن آپ نے پڑھا ہم نہیں پڑھا اس میں نوٹیفکیشن پر لکھا ہوا ہے کہ ان کو آئین کا ارٹیکل 182 کے تحت اڈھاک جج کے طور پر لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں یعنی کہ وہ ایک سال کے پیریڈ کے لیے سپریم کورٹ میں اڈھاک کے طور پر جج ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے سندھائی کورٹ مفلوج ہو جائے گی سندھائی کورٹ میں جو ایڈمیسٹریٹف معاملات میں جو ایک بحیثیت چیف جسٹس کوئی کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سندھائی کورٹ میں کیونکہ مستقل کوئی چیف جسٹس ہوں گے نہیں تو وہ سندھائی کورٹ کے معاملات کافی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ایکٹیف ترین صبحوں میں سے ایک صبح سندھ کا ہے اور سندھ میں عدالتوی نظام جو کافی چلالا ہوتا ہے دیکھیں ایک معاملہ تو یہ ہوگا کہ اگر وہ ایڈ ہاؤک جسٹس پر جاتے ہیں جسٹس کی سامیہ پر جاتے ہیں تو بڑی بنیاد یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنی جو پہلے رائے بنائی ہوئی تھی کہ مجھے ایڈ ہاؤک جسٹس نہیں جانا تو انہوں نے اسے رجوع کر لیا جب ایک چیف جسٹس کو یہ حالات پیدا کیا جائیں کہ ایک چیف جسٹس اپنی رائے سے رجوع کرنے کے لئے مجبور ہو جائے تو دوسرے صوبوں کی جو چیف جسٹس صاحبان کو کیا پیغام جائے گا پوری جوڈیشری کے لئے کیا پیغام جائے گا یہ صورتحال کیا ہم اس کو سوچ رہے ہیں کیا ہماری عدلیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو حکومت ہے فیڈریکشن ہے وہ اس بات کے لئے تیار ہے کہ ایک جج کو لے جانے کے لئے وہ پورے اسٹیک کو لگا دیں اور پھر اگر آرٹیکل ٹو زیرو سکھ کے نتائج کا سلسلہ آگر وہ انکار کرتے ہیں تو نہ صرف یہ وقلہ کی جدو جہد کی طرف جائے گا بلکہ پیٹیشن بھی آئے گی ہائی کورٹ میں بھی آئیں گی سپریم کورٹ میں آئیں گی تو آرٹیکل ٹو زیرو سکھ کی اب نئی تشریح کی جائے گی اور نئے سیٹرمنٹ ہوں گے اور کیا عدلیہ یہاں پر قانون سازی جو کی جا رہی ہے ججوں کو فارغ کرنے کی اور ججوں کو لانے کی تو یہ ٹو زیرو نائن کو بائی پاس کر کے ایک نئی قانون سازی کی جائے گی کہ جوڈیشل کانسل کے علاوہ اور جوڈیشل کمیشن کے علاوہ بھی کوئی راستہ نکالیں گے ججوں کی طرف یہ پورا ایک سسٹم جو ہے نا وہ یہ بگڑ کر رہ جائے گا اور یہ طرف ایسا لگتا ہے کہ کچھ ججز کوئی مونپولی ہو جائے گی ایک اجارہ داری ہو جائے گی ججوں کی اور ایک مقصود اپنی پسند کے ججوں کو لے جانے کا ایک طریقہ کیا جا رہا ہے اور کچھ ججوں کو فارغ کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے پہلے قادی فائدی صاحب کو نکالنے کی کوشش کی جسٹرش شاکت صدیقی کو نکالا جا چکا ہے اب جسٹرش احمد علیہم شیخ کی جانب ان کی باری ہے تو صورتحال جو ہے بہت گھمبیر اور پیچیدہ ہے اس وقت جو ہے وقلہ برادری کی اور شبہ کانون کی دیکھے جائے تو کافی سار لوگ ان کی اہلیت پر سوال اٹھاتے ہیں اگر واقعی ان کی اہلیت اس قابل نہیں تھی تو اگر مستقل طور پر بھی جاتے تو کم سے کم بھی یہ تھا کہ وہ جنئر جج کے طور پر رہے تھے سہرے پھر ایک لمبہ ایک پرسیر تھا لیکن یہ جو لوگوں میں ایک احساس سے محرموی والی بات صوبے میں تقسیم والی بات شاید یہ نہ ہوتی اگر یہ سوچنے والے فیصلہ کرنے والے یہ بات پہلے سوچ لیتے تو دیکھیں اگر ان کی اہلیت پر آٹھ سوال اٹھائی جا رہے ہیں تو اس وقت جب انہیں اپائنٹ کیا گیا تھا جنسر افتخار احمد چوہزی کے وقت میں تو اس وقت کیا پہلے اس کو ہم ری ویزٹ کریں کیا اپنوں کو وفاداروں کو لگایا گیا تھا یا میادی اور میرٹ پر یہ جج مقرر کیا گیا تھے اگر اس وقت بھی اپنوں کو مقرر کیا گیا تھا اور کوئی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر اور بہت سارے لوگ جج مقرر ہوئے تھے انہیں آج ہی دیکھ لیا رہا ہے کہ پاکستان کو ایسے ججوں کا واسطہ نہ پڑے صوبوں میں کسی بھی انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالت آنے والے کسی شخص کو ایسے جج سے واسطہ نہ پڑے جو کمپیٹنٹ نہ ہو تو اس وقت صرف ایک جج کا فیصلہ نہیں کریں پھر تمام کا فیصلہ کر لیا رہا ہے جو اس دور میں اپائنٹ ہوئے یا اس طریقہ کار کے مطابق اپائنٹ ہوئے یہ بڑا قویسچن ہوگا یہ کوئی ایک جج کا معاملہ نہیں ہے ملکہ یہ اصولوں کا معاملہ ہے اور یہاں آئین اور قانون کے نئے تشریح کرنا پڑے گا اور نئے حالات جوڑیشری جنم لے گی وہ اچھی ہوگی بری ہوگی ٹکراؤ کے ساتھ ہوگی مہادارائی ہوگی کیا ہوگی دمہ دمہ کلندر ہوگا جو کچھ بھی ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ تھا حاضر بھئی آپ نے اپنا ساتھ دیا اس معاملے میں ساری اپنا جو تاثرات تھے جو حالات واقعات ہونے والے وہ آپ نے بتایا دوسرا یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مزر صاحب چونکہ الیویٹ ہو چکے ہیں آج انہوں نے حلق بھی لے لیا ہے تو ان کی عدالت میں جو اہم ترین کیسز حاضر سمات ہیں جس میں سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراد دورانی اور دیگر ملتمان کی اثر اینو کیسز جو درخواست زمانت کی سمات کر رہے تھے وہ سپیشل بینٹ تھا جو تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد پھر سراج اس کے علاوہ جو ایمکیوم کے رہنما خاجہ اظہار الحسن نے سندھ میں جالی ڈومی سہل بنا کر کراچی اور مختلف جو شہری علاقے ہیں ان میں ملازمتیں دینے کے حوالے تھے جو ایک روک تھام کے حوالے سے جو ایک پیٹیشن دائر کی تھی وہ بھی سپیشل بینٹ تھا چسٹر محمد علی مزر صاحب کی ایلیویشن کے بعد وہ بھی ٹوٹ چکا ہے اس طرح کئی اور کیسز اہم ترین کیسز کی سمات جو جسر محمد علی مزر صاحب کی عدالت میں زیر سمات تھے ان کیسز کی سمات اب غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اب معاملہ چیف جسر کی عدالت میں جائے گا اور اس کے بعد پھر نئے بنچ کی تشکیل کے بعد ہی آغا سراج درانی اور اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں ان کی سمات کے لیے کیسز مقرر ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑا کیس تھا آج جو سانت حفورہ کے ملزم سعاد عزیز ان کی اپیل کی سمات تھی جس میں ملزم کی جانب سے ایک درخواست دی گئی عدالت میں کہ وہ اپنے خرچ پر وکیل نہیں کر سکتا لہذا سرکار کی جانب سے ان کو وکیل کی معاونت فراہم کے لیے ایک اجازت دی جائے تو اب سرکاری خرچے کے اوپر ان کو ایک وکیل کی معاونت دے دی گئی ہے آپ کو شرصے میں اس کی جو اپیل ہے اس میں سمات ہوگی جس میں امریکی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈیبرا لوبو کی پر حملے اور ان کو زخمی کرنے کا مقدمہ تھانا فیروز آباد میں درج ہوا تھا انسطادی دہشت گردی کے دالت نے سعاد عزیز کو دس سال کی سزا اس کیس میں سنائی تھی اور پھر شہر میں جس طرح بلکہ صوبے بھر میں گھٹکا میم پوڑی اور دیگر جو موزر سیحت اشیاں ہیں ان کی فروت سندھائی کورٹ نے پابندی لگئی تھی اور رو تھام یقینی بنانے کا حکم دیا تھا اس کے باوجود شہر بھر میں فروت ہو رہی ہیں تو اس میں بھی مضمل ممتاز کی جانب سے ایک ڈرخال دیگر کی گئی تھی اس پر عدالات نے چیف سیکٹی اور آئی جی سندھ اور دیگر کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے کہ جو کینسر کا سبب بننے والی یا خطرناک بیماریوں کا سبب بننے والی چیزیں ہیں وہ کھلے آم کیوں فروت ہو رہی ہیں اس پر تفصیلی طور پر جو ہے پندہ ستمبر تک جواب طلب کر لیا گیا ہے یہ انتہائی اہم ترین سندھ سے خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھی پھر کسی اور وہی لاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ